کسی بھی ملکی ائر فورس اپنے جٹ تیاروں بہترین حکمت عملی اور مشن کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کو تحفظ فراہم کرتی ہے یہ ملکی فضائی حدود کا کنٹرول سنبھالنے اور ان کا تحفظ کرنے کے ساتھ ساتھ دوسری فورسز کو بھی مدد فراہم کرتی ہے متعدد ائر فورسز مختلف موالک سے تعلق رکھتی ہیں لیکن ہم یہاں صرف دنیا کی دس سب سے بڑی ائر فورسز کا ذکر کریں گے نمبر ٹین ایران ایران کی ائر فورسز کو اس فیرست میں دسویں نمبر حاصل ہے ایران میں نائنٹین ایٹی میں آنے والے اسلامی انقلاب کے بعد یہ ائر فورسز وجود میں آئی جو کہ ایرانی مسلح افواج کا ایک حصہ ہے باون ہزار اہلکاروں پر مشتمل اس ائر فورسز کے پاس پانچ سو جنگی تیاریں موجود ہیں نمبر نائن جنگ عظیم دوئم سے پہلے جنگ کی ائر فورسز کا کوئی وجود نہیں تھا نائنٹین ففٹی فور میں جاپان نے ائر سیلف ڈیفنس کی بنیاد رکھی اور اس وقت اس ائر فورس کی دیکھوال مسلح افواج اور نیوی کے ادارے کر رہے تھے سات سو اکانوے جنگی تیاروں اور پنتالیس ہزار اہلکاروں کے ساتھ یہ دنیا کی نامی بڑی ائر فورس ہے نمبر آٹھ یونائٹڈ کینگڈوم برطانیہ میں ائر فورس کی بنیاد نائنٹین ایٹین میں رکھی گئی اور یہ ائر فورس اس فہر حص میں آٹھ میں نمبر پر موجود ہے یہ دنیا کی سب سے پہلی اور قدیم ترین ائر فورس ہے آغاز میں یہ دنیا کی سب سے بڑی ائر فورس سمجھی جاتی تھی لیکن جنگ عظیم دوئم کے بعد اس میں تیزی سے کمی واقع ہوئی اس وقت اس ائر فورس میں آٹھ سو ستائیس جنگی تیارے اور چالیس ہزار اہلکار موجود ہیں نمبر سیون ترکی ترکی ائر فورس کا وجود انیس سو تئیس میں ترکی کے قیام کے ساتھ ہی قائم کیا گیا پہلی عالمی جنگ کے بعد ترکی کے چند ہوابازوں نے ترکی کے کچھ مرکزی حصوں میں نئے یونٹ تعمیر کرنے کی کوشش کی اور اس ائر فورس کا آغاز اسی وقت سے ہو چکا تھا اس وقت یہ ائر فورس ساتھویں نمبر پر موجود ہے اور اس میں ساتھ سو چھتیس جنگی تیارے اور ساٹھ ہزار اہلکار موجود ہیں نمبر سکس پاکستان پاکستان کی ائر فورس کو دنیا کی چھٹی بڑی ائر فورس ہونے کا عزاز حاصل ہے اور یہ پاکستان کی مسلح افواج کا ایک حصہ ہے بنیادی طور پر یہ ائر فورس نائنٹین فورٹی سیون میں بھارت اور برطانیہ سے ازادی کے بعد قائم کر دی گئی اور اس وقت اس کا نام رائل ائر فورس رکھا گیا ازادی کے وقت پاکستان سے جن آلات اور جنگی تیاروں کا وعدہ کیا گیا تھا جب وہ انیس سو چھپن تک پورے نہیں کیے گئے تو پاکستان نے اپنی ائر فورس کا نام تبدیل کر دیا اس وقت پاکستان ائر فورس پینسٹھ ہزار افراد اور نو سو دو جنگی تیاروں پر مشتمل ہے نمبر فائیو نورتھ کوریا نورتھ کوریا کی ائر فورس کو اپنی فضائی حدود کا مضبوط ترین دفاع کرنے والی فورس سمجھا جاتا ہے یہ ادارہ بیس اگست انیس سو سنتالس کو سویت یونین کی مدد سے قائم کیا گیا اور آج بھی اس دن کو سالگرہ کی دن کی طور پر منایا جاتا ہے فہرست میں پانچوہ نمبر حاصل کرنے والی یہ ائر فورس پندرہ سو جنگی تیاروں اور ایک لاکھ دس ہزار اہلکاروں پر مشتمل ہے نمبر فور انڈیا سرکاری طور پر 1932 میں وجود میں آنے والی انڈین ائر فورس اس فہرست میں چوتھے نمبر پر موجود ہے پاکستان اور بھارت کی الہدگی کے بعد اسے رائل انڈین ائر فورس کے نام سے جانا جاتا ہے اس وقت اس ائر فورس میں ایک لاکھ ستائیس ہزار اہلکار اور تیرہ سو ستر جنگی تیاریں موجود ہیں نمبر تھری چائنہ چائنہ کی ائر فورس چائنہ کی ازادی کے بعد سرکاری طور پر 1949 میں وجود میں آئی اس وقت چین کی ائر فورس میں تین لاکھ تیس ہزار اہلکار اور پچیس سو جنگی تیاریں موجود ہیں اور یہ انہی اداد و شمار کے ساتھ اس فہرست میں تیسرے نمبر پر موجود ہے نمبر ٹو رشیہ رشیہ کی ائر فورس 1992 میں وجود میں آئی ابتدا میں اس ائر فورس کو بہت سی سہولیات میسر تھی اور جب پیوٹن اس ملک کے صدر بنے تو انہیں بہت وسائل کے فقدان کا سامنا کرنا پڑا لیکن انہوں نے ائر فورس کی بہتری کے لیے ایک بہت بڑا بجڑ خرچ کیا اور آج یہ دنیا کی دوسری بڑی ائر فورس سمجھی جاتی ہے جس میں ایک لاکھ اسی ہزار اہلکار اور سنتالیس سو چوبیس تیاریں موجود ہیں نمبر ون امریکہ بلا شبہ امریکہ ائر فورس دنیا کی سب سے بڑی ائر فورس سمجھی جاتی ہے اس کا وجود 1947 میں قائم کیا گیا اسے دنیا کی جدید ترین آلات سے اراستہ ائر فورس بھی سمجھا جاتا ہے اس وقت یہ ائر فورس تین لاکھ تیس ہزار آٹھ سو چون اہلکاروں اور چون سو چوراسی جنگی تیاروں پر مشتمل ہے